لَا حَوْلَ وَلَا حُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيْهِ الْعَذِيبِ قَعُدُ بِاللَّهِ بِالشَّيْطَانِ اللَّقِينَ الرَّجِبِ بسم اللہ الرحمن الحمدل لِلَهِلِهِ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ اَهِلِهَا عَرْبَابِ اللَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ اَهِلَىٰ سَتِينَ وَالسَّلْسَلْسَسْمَ کیونَ جو کہ آپ کے پاس بھی بہت بہت کم رہی ہے اسی رویائے سے آپ کے ساتھ نے حس پیا پاکن گیا زندہ نے شام کی نوکری کرنے کے لئے حاجیز ہو حدیثو ابھی آپ نے نوحس پیا زندہ ساتھا اتنا اختلاف موسیقی سب جائیں گے سکیلہ تو رہی جائیں گے زندان شام کی کہاں گیا دنیا عرب میں سب سے پہلے قید خانہ جو بنایا گیا ہے وہ شام کا زندان بنایا ہے اور اس قید خانے کی اوپر نجانے کیا قبارت اور مصیبت کی ایک لوتا یہ قید خانہ جس میں ہمیشہ قید پہلے معصوم ہوا ہے چند جملے عزیزوں میں زندان پہ مکمل کرنا چاہتا ہو اور یہ قید خانہ جہاں پاس سے کوئی گزرنا گوارا نہیں کرتا تھا اتنا بھیان رکھتا تھا اتنا گری تھا کہ شام کے زندان سے کوئی گزرتا نہیں تھا سنو بدو جو بنا پڑھ رہا ہو شاید میرے نجات کے لئے کافی ہو جب اہلِ حرم کو اس میں قید کیا گیا کیا دشمن واقعی بد نہ سکتا اس نے جان جان کے ہر قیدی کو الگ الگ یہ آپ کو معلوم اچھی طرح سے جہاں سایا نہیں تھا زمین برابر نہیں تھی نہ قیدی بیٹھ سکتے ہیں نہ کھڑے رہ سکتے ہیں رات کی شبنہ دن کے دو عرباب مقاتل لکھتے ہیں زندان میں رہنے والے قیدیوں کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ چہرے کے گوشت اکھڑ گئے ہائے ہائے مگر سبر پروردگاہ عرباب اعضاء گفتگو کا آغاز کرنا چاہ رہا ہوں اسی مقتلہ سے آج آج ایک جملہ اور کہتے جاؤ میں مسلسل تین دھکرینوں میں پہ چکا ہوں مگر مجھے صحیح نہیں زندان شام میں اس قدر اہل حرم و عذیت آئی گئی اتنے ظلم ڈھائے گئے کہ ساری بیویاں یہ دعا کر رہی تھی پروردگاہ ہمیں اسی قید خانے میں موت آ جائے ہم بطن کا ہوں نہ دے تھے ایک بچی تھی جو اس آرزو میں بیٹھی رہتی تھی بھئیہ سجاد ہمیں گھر جانا کب نہ تھا یہ فرقات کا سامنے بیٹھ کرو اور جب جب ہی آت کیجئے گا انشاء اللہ آسو آئیں گے میری ماں و بہنوں ایک یقیمہ کھمادم کرنے بیٹھی ہوئے گی تمہاری گودیہ وہ تمہارے بچے ہیں تمہارے ہوتے کوئی تمہارے بچے کو کوئی اونگلی نہیں لگا سکتا درہاں رواب کے کلیجے سے پوچھو سیدے سجاد کے کلیجے سے پوچھو جس کے جی میں آتا تھا سکینہ کو کمانچے مار کے نگل جاتا تھا ہدکریوں والا بھائی دھڑکے رہی آتا تھا کیا کیا بچی پہ نہیں رواید بتاتی ہے عدداروں ایہ میں عدد بھی خط نہیں ہے نصیب ہے ہفتے بھر کا دن اور باقی بچہ ہے زہرہ کے زہرہ کو سلام کر لو ان کی خدمت میں نوہر مرسی ہے جو کچھ پیش کرنا پیش کر دو اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے کہ جو ہم ان کے خاطر خواب پیش کر سکتے ہیں اور دو جملے سنو سکینہ ساڑھے تین یا چار برس کی ہو گئی حصہ فیجیل رہی اللہ گواہ سکینہ کو کبھی بنی عاشم نے اپنے پیروں سے چلے نہیں دیا سکینہ ساڑھے تین یا چار برس کی ہو گئی بچی اپنے پیروں سے چلے نہیں پائی کبھی جزا گھوڑ میں اٹھا لیتا کبھی بھائی گھوڑ میں اٹھا لیتے کبھی بابا گھوڑ میں اٹھا لیتے کبھی ماں گھوڑ دیا بتر بتر کے سکینہ کو آج باپک شہادت کے بعد ظالموں نے کیا کی اپنے بھولوں کے بیچے سکینہ کو دعویہ میں مہنے کے دو آئے جو بچی اپنے پاو سے رہے چلی ہو گھوڑے کے بیچے کو پائی جا رہی ہے دعویہ میں جا گا کے بچوں میں کیا ہمتے ہو بابی عزا بس یہ فرق ہے اہلی حرم میں اور سکینہ کی گھرمت غربت تو طرح کی یہاں ہے قید خانشہ ایک یہ ساری بیویاں چاہتی ہیں ہم یہی بھٹکے مر جائیں گھر کا مولا دیتے ہیں سکینہ چاہتی ہم کہتے ہیں گھر پہنچ جائے آئے سکینہ کے نصیب جو گھر نہیں آنا چاہتے تھے وہ گھر آگئی جو گھر آنے کی دمندہ لیے ممددی تھی وہ مر گئی اس کے نصیب میں قید خانہ رہ گیا اور پرنا تو اٹھا کے وہاں پر سکینہ تو دیکھاو آئے دلانے شاہ بارید ماہول جب قید خانے بے کے خیدی پر جانا جارے گا سیوریس بھی رہتا ہے سکینہ چاہتے کر سکینہ اپنی بہن کو گوز میں اٹھا اب اس ادھیرے ہجرے ملے چل سکینہ کو بھائی نے کرے جیسے لیایا لے کے ہاں کے بڑھتا ہے بری آر سکینہ پھول کہ بھئیہ مجھے کہاں لے جا رہے ہو سکینہ کہتے ہیں کہ بھئیہ مجھے کہاں لے جا رہے ہو بھائی ہو گئے پہل زندگا ہو گئے تجھے اکیرہ قید کیا جا رہا جب آگرہ میں سمان کر رہا ہوں خودا کسی رمے رو رائے با تو جمعہ سمان آجا تو آجا عربہ بھی آتا سچا سکینہ پھول میں لیے ہوئے اُس پہ بھائیہ مجھے کہاں لے جا رہا کو ہمارے کے ساتھ بتاؤں نہ اوجانا نہ ہوا اُس پہ پتہ ہی نہیں چلنا تھا کہ سورج قد نکلا قرورو اربانی ازار چار ملک کی بچی اکیلی قید ہو جب اُس حجر میں سچا پہل کو اتارا بہنگتی بھائیہ مجھے اکیلی رجھو مجھے بھائیہ مجھے اکیلی رجھو حجر کے لئے ہو بعمی سکینہ کہنے بھائیہ اپنے گلے جب آپ trudики writی کی تاؤں یہ بہم یدین کا ہون تو مہین بیور ہون بھائیہ بہم میں نے چھوٹے بھارے سروازاب رمدھومنیا سکینہ حسین کے سینے پر دھونے والی کجام بھائیوں کے خوندے پر وار چلنے والی ماری جدے مجھے میں کے لیے کبھی اس دیوار جتنگلاتی ہے کبھی اس دیوار جتنگلاتی ہے اے میرے بھائیہ اے اممہ اے بھوپی اممہ میری بات کوئی نہیں سننا ہے آپ مجھے نکال لیجئے یا سم گھڑا جاتا ہے یا سانس لینے کے ہوا کے بھی سن جائیے اس حسین کے غریب بیٹی کا فرصہ دو اللہ ہو اتمہ مارے دحمت تمام کے خدا کے زیر میں نے اُڑائے تمہارے بچے بچیاں سب سرابت رہے جیسا گھر حسین کے اجڑا پڑا جیسا گھر غریب اس حسین کے اجڑا پڑا کسی اگر اللہ کسی دشنری کا نظام نہ ہو جیسا گھر کیا عرض کروں کلیے میں دعا اور ہی یہ بیان کرنے کے بس آئے نہ آپ سن کبھتا کر سکتے ہونا میں پاس سکتا ہوں مگن آخر جمعات کر رہا ہوں ارداب اعضاء جب اہلے حرم کو رہائی مل گئی نہ تو زینبتی بی بی ہو میری بچی کو عرض آکھا ہو ارمی بی آئی قبر شکینہ پر کہاں تھی قبر قید خانے کے نشے پر تھی ارمی بی آتی رفت ہو کے آتی آئی گیا پہل کی نندی طرفت اپنے ہاتھ سے بنانے والا بھائی قبر برقمر پہ ہاتھ اکتا پہن ہاتھ رہائی مل گئی سکینہ اٹھو ہم گھر نائے قبر شہوازن بھائیہ گھر جانا مبارک ہو جب مدینہ پہنچئے گا ارے بارہ کے جائنے والوں کو ہمارا سلام اور کہنا شرط وفا یہ ہے کہ جب کبھی دھندہ پانے کیے تو ہماری پیاز کر لیں گی اتنی حساس بچی تھی عزادہ رو خدا کی خصم آپ سوچ نہیں سکتے ایک چار برف کی بچی پہ اتنا چھوٹ بس میں مادی میں بڑھ رہا ہوں جب خیبیں جلی نا بچی کے دامن میں آگ لگی نا تو بچی کو اپنے دامن کے لگی آگ کی فگر نہیں ہے وہ دور کے مقتل میں بابا کی مہیر ٹھوڑ رہی ہے سننے کے لڑے میں فیس کے اندر یا وہ اپنے باپ کی مہیر ٹوڑ رہی ہے جلتی ہے لانچہ نے کھڑا کے گیرے پھر کھڑی ہوتی ہے جب تاریخ دیرے میں مہدان میں بابا کا لانچہ نہ ملا سکینہ کمہ پیادو کہتے بابا تیری بیٹی سے چلا رہی جاتا بابا تیری بیٹی سے چلا رہی جاتا اے میرے بابا آمات میں کھا پھر ہو آواتے اللہیہ اللہیہ یا بنایا سکینہ ہی دارا تیرا بابا یوں رشن میں صلاح ہے میں جو سلام ہوں گے یہ باتے کی ملاک نے لے گیا ہے وہ دا تمہیں سلامت رکھے معلوم ہے؟ میں نے کیا معادہ کیا؟ سکینہ کتنی حساب چار در اکنس میں فکر رہی ہوتی سکینہ بابا کے لاشے پر پہنچی بابا کیا نہ پہنچی لاشے کے دواب کیا سار تو تھا نہیں گردر پہ ہوں رکھ دیا گٹی ہوئی گردر پہ بابا بابا آپ کو خبر ہے یہ صاحب بتا رہا ہوں سکینہ کا آئے ایک اللہ ملی سجوز کرو بابا آپ کو خبر ہے توبی کی چاندر اوٹا آ رہی گئی اتنا ہے صاحب رہتی جی سکینہ جب پلٹ جب رہنا بلے کیا ہی نا تو سکینہ چلی رہا گو اگردر کو بھی اممہ آپ کو نہ گھبر آئے میں نے بابا کو بتا دیا کہ آپ کی چاندر چھین لی گئی سکینہ یہ نہیں بتایا دے وہ شوارے کہے وہ بھی اممہ میں تو کم سیل ہوں مگر آئے آپ کا کرنا آہ آہ زادہ رہا بس آپ کے ساتھ میں ہماری آنے والی ہے علی کی خیرت منترین بیٹی امم قلسوم میں بارہ مجلسوں میں کہہ چکا ہوں جناب امم قلسوم ہی کی وہ ذات تھے جن کے سبب سے آج ہماری دوحہ خانی اور انجمن قائم ہوئے ہیں جناب امم قلسوم نے کربلا سے لے کے شام تک جتنے نوہیں پڑھے ہیں جتنے نوہیں لکھے ہیں یہ اسی بیبی کے خیرات آدم نوہیں کا صحیحہ سیکھتے ہیں اتنی غیرت منت بیبی تھی کہ امیشہ اپنی بہن کا خیال اس طرح لگتی تھی جیسے عباس حسین کا خیال لگتے ہیں آوازی بہن رہے ہیں گھرانا نہیں قلسوم میں کچھ بتانی ہوئی ہے اللہ اکبر جو میر کاروہ ہو اسے تسلیم میں قلسوم دیتی ہے لو عزیز امم المسائن شریکت الحسین جناب الثانی زہرہ کی ہماری آری ہے اللہ بیضا فقتلی مولو ملولی میں سے بیان کر رہا ہوں جناب امم المسائن شریکت حسین جناب زینب اولیاء مقام کی ہماری آری ہے عزیزوں قیدیوں میں ساتھ سے آگے بی بی زینب کا ناقا رکھا گیا جو میرے صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئی ہے یہ ناقا دشمن جان کے رکھتا ہے آگے زینب کا ناقا سارے قیدیوں میں رکھا گیا اس لیے رکھا گیا تاکہ ماں کے گودیوں میں جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں جو گف کے معنیات زینب کو خبر نہ ہو زینب کا ہاتھ گردن کے پیچھے مدے ہیں زینب کا ناقا سب سے آگے ہے لیکن جب کوئی بچہ ناقے سے گرتا تھا اور بچے کے رونے کی آواز پر زینب کے کان ساری راہ لگے رہے ہیں جب کوئی بچہ گرا آواز گریے کیاری اور زینب نے اپنے کوئی خود ناقے سے گرا دیا اور بابی آدھا ایک سو اٹھائیز بچے لے کے کربلا سے چلی تھی شام کے قید خانے سے دو بچے لے گئے آئے شکینہ آئے محمد باطل اور بابی آدھا کربلا سے لکے شام کے راہوں میں ہر بچے کی ننی ننی زینب کربلا بناتی ہوئی شام کے قید خانے میں وقیت ہو گئی اللہ حکر لو عدیدو آخری جمعہ ہے آخری وارسِ غم ہے جسے سید سجاد کہا جاتا ہے میں نے زلدان کا سارا تعریف پر آدھی آدھی تو وہ عرب کی کرمی غریب جب زلدان میں بیٹھتا تھا دھوپ کشکت سے حد کریا جہ لے لگتی تھی امام آخر کا مسامرشہ سنو گے سلام ہو میرے عزید پر جس کا گوش ہاتھوں کی حد کریاں کھا گئی آئے ہائے بہت بڑا مرضی ہے امام نے پڑھا ہے سلام ہو میرے عزید پر جس کا گوش حد کریاں اور مریاں کھا گئی اب جو زخنوں میں جراحت ہوتی تھی نا اور روحہ گرم ہوتا تھا طرف کمیرہ دیمارکتہ بھوپی انہا ہاتھوں میں بری تکلیف ہے اے زہرہ کے بیٹی زندان کی دیوار پر کمر جھکا کے کہتی تھی بیٹا میرے سائے میں آکے بیٹھ جا زہرہ اپنے سائے میں بٹھا دی جب ہت کرنا کھنی ہوتی دوسرے خیدی کو راحت دی تھی سال بر تک زہرہ کی خدمت نہیں زینب کی کمر کو دور دیا زینب جب مدینے میں آئی آئے زیبا ظلم کے دانیاں نے سال بر کی خدمت خیامت تک زینب نہیں اسلام زینب کا مقروض رہے گا سلام پہ محمد کے نوازی آپ نے اپنے آگوش میں اسلام کو پال دی بچا کے نامہ کے سب ہوتا دیا ماتے ماتے